خواری سے بچنا ہے تو ٹینک فل کرا لو آئل ٹینکر اسوسییشن کی ہرطال کے باعث پیٹرول کا بہران سر اٹھانے لگا کراچی کے پمس پر صرف ایک دن کا زخیرہ باقی رہ گیا وزارت پیٹرولیم میں مذاکرات میں ڈیڈ لاک آئل ٹینکر اسوسییشن کی ہٹ دھرمی برقرار خدشہ ہے کہ ہرطال کے پیچھے آئل مارکٹنگ کمپنیاں ہیں ترجمان اوگران امران غزنوی کہتے ہیں ان کمپنیوں سے بات کرنے کیلئے بھی تیار ہے خدا کے لیے زندگیوں سے نہ کھیلا جائے مفرور ملزمان اب نہیں بچیں گے سپریم کورٹ نے شناختی کارڈز بلوگ کرنے کا حکم دے دیا بینک اکاؤنٹس بھی منجمت کرنے کی ہدایت ملزمان گلا پھار کر تخریرے کرتے ہیں عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے جسٹس مشیر عالم کے ریمارکس بانی متحدہ کو سیاسی طور پر دفن کر چکے تھے فاروق ستار نے ایمکی ایم پاکستان بنا کر دوبارہ زندہ کیا مصطفیٰ کمال برس پڑے کہتے ہیں متحدہ قائد کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اب کراچی میں گبوے بے گناہوں کا خون نہیں بھہے گا اس جسے کو اس کی اس حیوانیت شیطانیت کو دفن کریں گے والتاہ وزین کو ہر جگہ سے تکلیف پہنچائیں گے اور اس کو تکلیف اس کو بلیڈ کرا کرا کر اس کو ماریں گے ووٹر بوٹ اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہمارے حوالے کیے جائیں یا ان کا انتظام الگ کر دیا جائے میئر کراچی نے وزیرالہ سندھ کو مراسلہ لگ دیا کہتے ہیں ووٹر بوٹ نالوں کی صفائی اور پانی کے اخراج کے لیے لا تعلق بن گیا ہے ووٹ ہم نے لیے افتتہ حکومت کر دیتی ہے یہ جو انڈر پاس بنا ہے شارع فیصل پہ یہ ڈومین میرا ہے میری انجنئرنگ ٹیم کام کر رہی ہے اور جب آپ اوپن کرتے ہو اس کو تو میر کو انوائٹ تک نہیں کرتے یہ کرٹیسی ہے وزیر آزم مصطافی ہو سندھ اسیمبلی میں متفقہ قرارداد منظور پیپلز پارٹی ایم کی ایم اور پی ٹی آئی ایک ہو گئے سعید غنی کہتے ہیں ظلم کرنے والوں سے خدا حساب لے رہا ہے فیصل سبزواری بولے چوری کا پیسہ سویچزلین میں ہو یا پناوہ میں حساب لیا جانا چاہیے غریب ملک کے امیر حکمران پاکستان میں سیاست بیرون ملک ملازمت نوات شریف کے بعد خواجہ آصف کا اقامہ بھی سامنا آ گیا وزیر دفاع ابودابی کی کمپنی کے ملازم نکلیں پی ٹی رہنوہ عثمان دار نے قانونی جنگ کا اعلان کر دیا یہ جو خواجہ آصف ہے اس کا بھی اقامہ پکڑا گیا ہے اور میں بہت جل جو یہ ابودابی میں امکو نامی کمپنی کے لیے لیگل ایڈوائزر کے طور پر کام کرتے ہیں ان کے تمام ثبوت دستاویزات میڈیا کے آگے رکھنے والا ہیں حقائق چھپانا اور جھوٹ بولنا اقامے سے بڑا چرم ہے کمر زمان کائرہ کہتے ہیں حکمرانوں نے اپنی جائدادوں کی وجہ سے اقامے لیے شیخ رشید کا کہنا ہے اقامے والے بیوروکریٹس کی فیرز بھی آنے والی ہے رانہ صلی اللہ بولے اقامہ کی وضاحت خواہ جاست خود کر سکتے ہیں معاملہ عدالت میں گیا تو ججز سمیت سب کے اقامے نکل آئیں گے اقامہ رکھنا جرم نہیں چھپانا جرم ہے کاغذات نامزدگی میں تنخواہ اور عہدے کا ذکر کرنا لازمی ہے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے اقامہ ظاہر نہ کرنے کی سزا تین سال جیل پانچ سال نا اہلی ہے امران خان نے نا اہلی کیس میں ٹیکس گوشوارے پیش کر دیئے عام دنی کا واحد ذریعہ کرکٹ تھا بینک ریکارڈ کی تزدیق کے لیے وقت درکار ہوگا باز بینک پند ہو چکے تو ریکارڈ کہاں سے آیا کیس جسٹس کا استفسار ریکارڈ سابق اکاؤنٹن سے ملا کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے شرمندگی ہو معلوم ہے کتری خط کتنی شرمندگی کا باعث بنا سماعت 31 جولائے تک ملتوی جانگیر ترین کیس کی سماعت کل سے شروع ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ بڑی پیمنٹس میں نے کر دی آپ کو چھوٹے سے چھوٹا حساب دینا پڑے گا اور جو اعتصاب کا معاملہ شروع ہوا ہے وہ نواز شریف تک نہیں رہے گا لندن فلیٹ اور بنی گالا منی ٹریل مکمل ہو گئی فواہ چودری کہتے ہیں عمران فان کے قلاب کیس ردی کی ٹوکری میں جائے گا تلال چودری کا جوابی بات کہا صرف بنی گالا نہیں مہنگے کپنوں کا حساب بھی دینا ہوگا خان صاحب آپ سے تو ایک فلیٹ اور بنی گالا کی منی ٹریل نہیں دی گئی ابھی تو آپ سے وہ گلاس اور لباس کا بھی حساب مانگنا ہے وہ گلاس اور لباس جس میں بول لگا کر آپ کھڑے ہوتے تھے شاہی خاندانوں کے ساتھ فیتے کارٹے میں پھرتی بجلی کی پیداوار میں سستی ساہیوال کھول پلانٹ میں دو مہبار بھی صرف سولہ فیصد پیداوار نیشنل پاور کنٹرول سینٹر نے نیپرا کو سب بتا دیا وزیراعظم نے ساہیوال پلانٹ کا افتیتہ پچیس مئی کو کیا تھا آمی شریف کا لاہور کے جنرل اسپیدال کا دورہ سپیس الار نے خود کو شملے کے زخمیوں کی آیادت کی تہشت گردوں کو شکست دینے کا آزن شہدہ کی نماز جنازہ میں رقہ تامیز مناصر اہل خانہ غم سے نڈھال بورے والا میں شہید اہلکار کی نماز جنازہ والد نے خود پڑھائی وزیراعظم پنجاب کی دھماکے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کی ہدایت سی ٹی ڈی خفیہ اداروں کے افسران اور مقامی ایسے چھوش شامل ہوں گے بند روٹ کے قریب خفیہ کارروائی میں کال ادم تنظیم کا دہشت کر گرد دار لاہور میں سیف سٹی منصوبہ آٹھ ارب خرچ کرنے کے باوجود ریڈ زون میں نصب سی سی ٹی وی کیمرے فال نہ ہو سکے خود کچھ دھماکے کی تحقیقات میں سب سامنے آ گیا وزیراعظم نباز شریف تین روزہ دورے پر مال دی پہنچ گئے مالے میں صدارتی آفس میں بازابتہ استقبالیاں دیا گیا رنگہ رنگ سکافتی شو قومی ترانے اور توپو کی سلامی پیش کی گئی میرے والد مزدور ہے میرے والد کی خواہش تھی کہ میں آگے پڑھوں بہت خوش ہوئے سارے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت سے زیادہ دیا ہے شکر ہے اللہ کا آج اللہ تعالیٰ نے مجھے جو میں سوچا کرتی تھی ماں بھی آج مجھے کھڑا کر دیا کوئی مزدور کی بیٹی تو کوئی کلرک کا بیٹا میٹرک امتحانات میں غریب کے بچوں نے میدان مار لیا لاہور میں ریلوے کلرک کے بیٹے کی پہلی پوزیشن آرٹس گروپ میں یتیم تالویل نے ذہانت ثابت کر دی ملتان میں بھی مزدور کی بیٹی کامیاب آزاد کشمیر کے نابینہ جنید نے بھی دوسری پوزیشن حاصل پشاور نرسنگ سکول میں دورانی ڈیوٹی موبائل فون کے استعمال پر پابندی نرسس طالبات کا میٹر کھوم گیا ہیڈ نرس کے خلاف احتجاج کہتی ہے گھر سے دور ہے رابطے کے لیے موبائل تو ضروری ہونا چاہیے ہمارے لئے ہسٹل میں ایک فون کا انتظام کر لے تاکہ ہم اپنے گھر والوں سے انہیں دور آئے ہم نے اپنے گھر والوں سے تو بات کر دیں اور آمن اور خوشی ٹوکیو اولیمپک دوزار بیس کا نعرہ دنیا کے بڑے ایونٹ کے لیے بڑی تیاریاں خصوصی اسٹیڈیم کی تعمیرات جاری منتظمین کہتے ہیں وقت سے پہلے سب کام مکمل کر لیں گے